میں اور آپ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید اور میں آپ کا میزبان سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے پروگرام کے آغاز سے قبل جوانے لیا یاد آ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں سمجھ رہے ہیں سر یہ بہت کچھ چیزیں اجلت میں ہوتی ہیں اور لیکن کچھ لوگ اجلت میں بلکل کام نہیں کرتے بڑی پلننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں بڑا زبردست کام کرتے ہیں اور پھر ریزلٹ جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ ان کی تیاریاں کیسی تھی میرا جو ہے وہ نواز شیف صاحب کی طرف ہے انہوں نے لندن میں کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا آخری دن ہے اور میں الہور جا رہا ہوں اور پاکستان جا رہا ہوں اور اپنا مستقبل میں جو بھی کردار ہے سیاست میں پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی خدمت میں 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 کردار ادا کروں گا اور رانہ سناؤلہ صاحب نوید یہ سنا رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب گرفتار نہیں ہوں گے گل ہماری جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے گل بات تو اس پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے جو ہم موضوع جو سمجھتے ہیں کہ جس پر بات ہونی چاہیے سیریس ہے اور وہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کل سندھ میں یعنی کراچی میں ایک کمیٹی ہے اپیکس کمیٹی جہاں پر پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز کے نمائندگی ہے وہ بھی ہوتی ہے تو وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے برے حالات غیر قانونی کارمائیوں کی وجہ سے ہیں اور ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے پہلے ہم اسی پر گفتگو کریں گے باقی سیاست سیاست کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی آگے چل کے کریں گے تو ہمیں جو جائن کیا ہے اتنی اجلت میں وہ نورلہ صاحب نے کیا ہے اور انداز سمرو صاحب خیر اتنی اجلت میں نہیں تھے اور بالکل اجلت میں جنہوں نے جائن نہیں کیا وہ برگیڈیر فارو خمید صاحب ہیں تو ان سے انہوں نے ہمیں آہ سکائپ کے اوپر جائن کیا ہے تو ان سے بات کریں گے برحالہ آغاز انہی سے حق بھی ان کا بنتا ہے اور انہی سے بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے سیکیورٹی معاملات کو پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے مزاج کو چونکہ انہوں نے وہاں پہ سرف کیا ہے وہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کی جو مسائل ہیں ان کو کس زاویے سے تیکھا جا رہا ہے اور جو وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو نگران وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی کچھ غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث ہیں کیا برگیڈیر صاحب یہ اشارہ آرمی چیف صاحب کا اسی طرف ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ شامل ہیں غیر قانونی کاروائیوں میں خصوصاً سمگلنگ کے حوالے سے ان کو بھی جو ہے وہ معافی نہیں ملے گی اس بار آپ کیا کہتے ہیں یہ اشارہ اسی طرف تھا یہ بات بہت میرے رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ماضی میں بھی پاکستان آمی تینوں مسائلہ ہوا آم فورسز آمی نیوی اے فورسز یہ ایک ایک وہاں پہ ایک اصول ہے it is part of system کہ کوئی بھی آرمی آفسر کسی بھی رینک کا ہو اگر وہ کسی illegal activity میں بارڈ ہے چاہے وہ moral ہے چاہے financial ہے وہ corruption ہے smuggling ہے اس قسم کی extreme activity ان کو چھوڑا نہیں جاتا اگر آپ کو یاد ہو چند پر پہلے جلل رہیشیل کا میرا خلاف دور تھا تو آپ کو وہ یہ میڈیا میں بتایا دی گیا تھا کہ کچھ سینر لوگ تھے بلوچستان میں جو کہ illegal activity میں پائی گئے تھے اور ان کے خلاف کاروئی ہوئی تھی لوگ discuss ہو گئے تھے پورٹ مائشن جو بھی پوجھ کے انٹرنل آجی تری سٹار جنرل تھے پوجھ میں یہ یاد رکھیں there is a very strong system of internal accountability اور ہر مرتبہ جو وہاں پہ accountability ہوتی تو after all وہ بھی اس کی معاشرے میں ہے اور کہیں اگر وہ پٹی سے اتر جاتے ہیں تو پھر جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے آرمی کا قانون اور یہ الیدہ بات ہے کہ ہر مرتبہ وہ اس چیز کو public نہیں کرتے لیکن جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ public کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کا یہ conviction کہ جناب بلکل پوجھ کے اندر بھی اتصاب کے نظام ہے تو خبر آؤٹ ہو جاتی ہے otherwise ایک system process کے تحت معاملہ چلتے رہتے ہیں یعنی کہ zero tolerance ہے zero تو میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا negative tolerance ہے towards any illegal activity اور discipline ill-discipline بغیرہ بنے رہا کسی قسم کا in the armed forces ایک پہلی بات یہ دوسرا تو یہ جو ابھی fresh resolve کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اب درچستان میں بڑے مانے پر crackdown ہو رہا آپ دیکھتے ہیں smuggling operations پہ black marketing اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پہنچ کے نا بھی ہوں لیکن کسی اور parametry پورس کے کچھ لوگ ہوں low level پہ ہوں بغیرہ بغیرہ یہ وہ جو روز بارہ کی ڈیلنگز جن پہ ہوتی ہیں یہ body crossing پہ چاہے وہ توکم ہو چمن ہو بغیرہ بغیرہ اور کیونکہ وہ بڑے liberative areas ہیں تو اگر اس میں کچھ لوگ illegal activity involved بالکل کاروائی ہونے چاہیے آپ دیکھیں کاروائی ہوگی اور ہو سکتا ہے کاروائی شروع بھی ہو گئی ہو تو میرا بطر یہ کہ I am not surprised بجھے تو اس میں نئی بات نہیں تھی ہاں بالکل یہ publicly یہ کہنا کہ ہم اپنے military officers جو ہیں اگر وہ illegal activity involved بالکل کاروائی کریں گے تو یہ ایک بڑا پانہ ایک ایک welcome عوام اس کو welcome کرتی بھی اور welcome کہ بالکل یہ آج کل کے صرف یہ نہیں ہے کہ جو civilian لوگ ہیں اگر وہ involvedness مرگنگ میں تو جناب صرف ان کے خواب کاروائی ہو across the board no it should be across the board چاہے جو بھی ہو وہ اہلکار ہو سرکاری اہلکار یا کوئی civil ادارے جو ہیں بکھنے اتنے ادارے وہاں پہ کام کرتے ہیں چاہے وہ custom والے ہوں levies والے ہوں اور اس جا رہے ہیں پیرا military کے میں کہتا ہوں ایسی ہو گیا جو بھی involved ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور یہ عام کریں گے تو پھر ایک کریکٹ اچھا تاثر جائے گا پاکستان کے معاملے میں کہ across the board کاروائی ہو رہی ہے قانون سب کی برابر ہے ریسل اپنے برٹ کو ایکسیب کر رہی ہے اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو اس وقت illegal activities چاہے smuggling ہو ڈالر کی black marketing boarding یہ تمام چیزیں یہ یہ سارہوائی میں سمتا ہوں کہ یہ جو یہ یہ کیونکہ یہ اس کی full backing ہے with the military by the military اور کے گورنمنٹ اور جتنے civil military ادارے ہیں on ground یہ کر رہے ہیں اس کے آپ دیکھیں تین ہفتے میں نتائج آنے شروع ہو گئے میں ایک example دیتا ہوں چھوٹا example تر کی خبر تھی کہ پچھلے تین ہفتوں میں سولہ عرب روپے کی تو صرف recovery ہوئی ہے جو بجلی چوہ ہے یہ جنہوں نے illegal correction کی ہیں یا اپنے کنڈے لگائیں اور پاکستان اور یہ crack down جاری رہا ہے یہ میں اور کہا یہ گیا ہے کہ اگلے دو مینے میں یہ فکر ڈیر سو عرب روپے تک جائے گا میں اس کو بتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں military rule بھی بڑے آئے ہیں لیکن میں نے اس قسم کا across the board crack down ہم ہر قسم کے مافیا کے خلاف پہلے نہیں دیکھا ہاں اب ہم یہ expect کر رہے ہیں کہ اتنے جو ڈالر smugglers کو پکڑا جا رہا ہے ان کی جو کروشتی ہے پکڑی جاری ہے لاکھوں ڈالر ملین ڈالر یہ سب فگر بھی اب سامنے آنا چاہیے کہ ریاست پاکستان کے civil military کا جو crack down ہے اس میں اتنے ملین ڈالر ابھی تک recover ہو چکے ہیں یہ money changes اور یہ illegal smuggling جو بڑے بڑے مصبت جو ہے نتائج سامنے آ رہے ہیں امداز صورت صاحب یہ کیا کیا جائے اس طرح کا کہ پالسیوں میں تسلسل بھی رہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کوئی وقتی ایک کوئی صورتحال میں لگتی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اس وقت یہ کر لیں اور اس کے بعد پھر جب گورنمنٹس آتی ہیں تو اس طرف یوں کر کے اتنے aggression کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پاس عموماً یہی ہوتا ہے کہ دہشتگردی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہاں پکردہ کر شروع ہو جاتی ہے policies بنتی ہیں پھر اس کے بعد صورتحال جیسے نارمل ہوتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں بلکل تسلسل رہنا ضروری ہے ہمارے ادارے آہ سارے کل جو ساگڈار صاحب نے کہا تھا کہ تسلسل جاری رکھنے کے لیے ہم نے یہ قانون سازی کیا ہے اور آگے چل کر یہ تسلسل رہنا چاہیے لیکن جو ہمارے ہاں ایشو بنایا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں میں سب سے زیادہ ہرڈل جو ہمیں آہ آتی ہے وہ ہماری عدلیہ کی طرف سے آتی ہے اچھا عدلیہ اسٹے دے دیتی ہے کسی بھی قسم کی کاروائی کسی کو آپ کسی نے آپ کو اپنا جو آہ ڈیفالٹ آ رہے کوئی ٹیکس ڈیفالٹ آ رہے ہیں کسی نے بجلی کے بل نہیں دی ہوئے کسی نے سرکار کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے کسی نے کمگا کیا ہوا ہے یہ تو خیر مقلا کے اوپر بھی ہوتا ہے نہیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ سرکار کی ہمارا پروسیکشن کا سسٹم اپنا جو اپنا سرکار کی سائیڈ پر وہ بھی ملا ہی ہوتا ہے نہیں ملا ہی ہوتا ہے یوں کہہ لیں تو گزارش یہ ہے کہ ہر ادارہ اب اگر یہ ساری کاروائی ہیں جس طرح بیجنر صاحب فرما رہے تھے کہ تین افتوں میں سولہ اپنا ریکاوری ہوئی ہے بجلی چوروں سے یا ڈیفالٹر سے اچھا ڈالر نیچے آ رہا ہے ایک سٹاک ایکشینج بہتری کی طرف جا رہی ہے تو یہ ساری صورت آلز آ رہے ہیں اگر یہ تسلسل برقرار رہے گا تو پھر ہم جس نہج پر پہنچے ہمیں بہتری کی امید پیدا ہو سکتی ہے ابھی تو کاروائیاں ایک عرضی سیٹ اپ کر رہا ہے نا نگران حکومت ہے نگران حکومت نے آج جب تک ان کے پاس ٹائم ہے میں رہا ہے اچھی خاصی کوئی کوئی اور دوسری چیز کے ظاہر ہے اب جو فوج کی کمان ہے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ ان کا ان کی ایک پالیسی ہے ان کی پالیسی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک دلیرانہ اقدام ہے لیکن لیکن میں جو بات کروں جو تسلسلواری بات آپ نے کی تھی نا کہ نگران حکومت چلی جائے گی آرمی چیف صاحب بھی ظاہر ہے تین سال کے لیے ہوتے ہیں تو یہ پالیسی کا تسلسل ہونا چاہیے حکومتیں پانچ سال کے لیے ہوتی ہیں ہمارا اصل مسئلہ یہی رہے تسلسل نہیں رہتا اگر تسلسل ورقرار رہے گا تو ہم ان بہرانوں سے نکل جائیں گے نہیں ہمارے ہاں دیکھیں کچھ جس طرح برگیڈیر صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی تسلسل کے ساتھ بھی کچھ لوگ یہاں پہ اقتدار اور یہ کیلوانا بگٹی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر کوئی فوجی افسر بھی انوالو ہے یا جو فوجی افسر انوالو ان کا بھی کورڈ مارچل ہوں ہاں ایک بڑی ہائی لائک کی میٹنگ یہ تھا نا ہم ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کیا سمگلنگ ایسے تو نہیں ہو سکتی نا ہاں یہ انہوں نے کہا کہ یہ اوپا میں نہیں ہوتی یہ اوپا میں نہیں ہوتی یہ ٹرالرز میں ہوتی ہے پتی شڑکوں سے ہوتی ہے اور وہاں پر پکٹس لگی ہوتی ہیں پیرا ملٹری فورسز بھی وہاں پہ ہوتی ہیں کسٹم والے جو ہیں ان کے رونے لیدہ کے ہیں چالیس کوئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کی جو سرکاری عددار ہو میں کسی ایک خاص مہکمے کا نام نہیں لے رہا جہاں پر اس کی پوسٹنگ ہو جائے اس ایسے کسی علاقے میں اس کی نسلیں صدر جاتی ہیں سمر جاتی ہیں ہمارے ہاں تو آسود کی نسلوں تک چلے جاتی ہیں ہمارے ہاں تو بدقسمت یہ ہے کہ اگر کسی کو سمندر کے کنارے پہ لگا لے لہرے گن کر وہ بھی پیسے کما لیتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسے کاریگر بیٹھے ہوئے ملکل یہ تو جو آپ لیگل اگر کوئی چیز لاتے ہیں تو آپ کو چار سو اپنا اس کی کرواہ کی آنی پڑتی ہے کلیرنس چار سو جگہ پہ جانی پڑتی ہے کلیرنس کرواہ کے آرمی چیف کا جو ریزالو ہے نوراللہ صاحب وہ ریزالو جس طرح امداد صاحب نے کہا تو وہ تہہ تین سال ان کے عدے کی میاد ہیں تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ ریزالو جو ہے یہ قائم رہے یہ اداروں کے اندر ادارہ جاتی سطح کے اوپر منتقل ہو اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی منتقل ہو میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں اس چیز پر آن بورڈ ہیں آرڈی جو عساق دار صاحب نے بیان دیا کہ ہم نے آنے سے پہلے نگران حکومت کے لیے بھی لیجسلیشن کی تاکہ وہ کام کر سکیں اور ایک لمبار سا بھی دیا انہیں اور آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ ان کی پالیسیوں کو جاری رکھے گی اور یہ اپیکس کمیٹیز کا جو سسٹم ہے اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا اچھا اس میں ایک دو چیزیں چھوٹی سی اور ایڈ کر دوں کہ یہ صرف سمگلنگ ایشو نہیں ہے اور بھی ایشو ہیں اس میں اس وقت جو بڑا ایشو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن یا مہاجرین ہیں غیر قانونی مہاجرین ہیں ان کا ایک بڑا ایشو ہے اس حوالے سے ٹکسٹوری بہت بڑا ایشو ہے تو اچھا ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور جو فوج کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے اعتصاب کی تو بھی پچھلے دنوں ایک آئی تنک وہ ڈی ایچ اے کے ایڈمیسٹریٹر کے حوالے سے بھی بات خبر آئی ہے ہاں بالکل آئی کہ سبحان ایڈا میتھے شاہد جا ہے تو اس حوالے سے جب سارے کام ہو رہے ہیں تو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ وہ جو سیم پیج والا جس کو عموماً تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ سیم پیج پر ہونا اگر سب ادارے سیم پیج پر ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ آسانی کے ساتھ یہ معاملات چلتے رہیں گے اور اس وقت سیم پیج پر ملک کے لیے ہونا ایک الادہ بات ہے جو اس وقت جو سسٹم چل رہا اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر اگری کر رہی ہیں کہ انہوں نے ملکے چلنا ہے اور یہی سسٹم چلتا رہے گا پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ برگیڈی فاروق صاحب بڑا اچھا بتا سکتے ہیں کہ برگیڈیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہیں اس ویجن کو یا اس ریزول کے ساتھ ہی کام کریں گی اسی ویجن کے مطابق آگے چل کے کام کریں گی آپ کو چل کے مطابق آئی جس میں جو بھی قصفکر جانچ گھل ہوں پہنگ چلیہ سکنے میں سے سر سکتے ہیں کہ جب لگتا ہے کوٹوری فرج آج گللبین نہیں میرا کھال ہے ایسا ایسے ایسے ایک سینڈنگ اب 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 ایک باب بہند شکی ہے جس ratio ہمارا national security committee ہے جس میں چہار کرتے ہیں اور تینوں مسلحہ پانچ کے جو chief ہیں وہ chemant jointly سب بیٹھتے ہیں اور طوریوں ملٹری ل سازمینی لیڈرشپ کی درمیان ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہت اچھی طرح چلیں گے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد میں دوبارہ ڈیٹریٹ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ای ایسی اور ایس ایسی بیٹی کے سسٹم چلتا رہے گا نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے دیکھیں پاکستان کے امام کیا چاہتے ہیں پاکستان کے امام چاہتے ہیں رول آف لاؤ ریٹ آف سٹیٹ جب ان کو رول آف لاؤ ہوتے وہ نظر امپلیمنٹ ہوتے نظر آئے گا ریٹ آف سٹیٹ امپلیمنٹ نظر ہوتی آئے گی چولو ڈاپو پہ حملے ہوڑے ہوں گے ریاست کی طرف سن کی پکڑ ڈھکڑا مافیا جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوں گے اور ادارے جو ہیں ہمارے کے پیچھے ہوں گے اندر سن کے دا مافیا دلگی آن در رن تو پھر لوگوں میں ایک سنس ہمارے کے پیچھے ہوں گے کہ جناب ہم تو اس مفید تو پوچھ کرنے کی جتنا مردی چاہیے ڈالر بڑھا دیتے ہیں جتنا مردی چاہیے کھیل در آ جاتے ہیں ساری تیل کی سمگلنگ ہو رہی ہے سب یہ سب لٹ بار چل رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کرنے والا نہیں تو ایک سنس او دسپلین آنا چاہیے ریاست میں ایک اور لیول اور میں ایک حال ہے یہی ایک بجا ہے کہ ایسا ای ایسی تو لانگ ترم داری باتا ہے وہ یہ پرائیوٹرزیشن کے جو معاملات ہوں گے سٹریٹیجیک معاملات اس میں سب اکٹھے بیٹھ کے فیصل ہو گئے اور ابھی بشک آپ ابھی نوازشیت سالی بات کریں گے لیکن ایک جملہ بول چکے ہیں مثلا رہنس کنالو صاحب جہاں کوئی اور مزید کہ جناب اگر گوڈ لک تو ہم نوازشیت سال پرائیوٹر بنتے ہیں تو ہی اس ایک بات جو ہے وہ دو باتیں ہیں پوچھنے ہاری ایک تو زہر میں جو فوری بات آتی ہے کہ جنوری فروی تک جب بھی یہ انتخابات ہونے ہیں تب تک یہ بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو کر لیے جائیں گے ٹیکس چوری کا نظام سیدھا کرنا بجلی چوری کا چلے چر رہا ہے ٹیکس چوری کا نظام سیدھا کرنا اور بھی اس طرح کے ہیں اور پھر کچھ کام پلٹیکل پارٹیاں بچاروں کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے چیزوں پر ہاتھ ڈال سکیں جس طرح آرمی چیف صاحب نے جو کہا کہ یہاں جی یہ ہوگا کوئی سیبل گورنمنٹ تو اس طرح سے نہیں سوچ سکتی کر سکتی ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ یہ جو اپیکس کمیٹیاں ہیں یہ بھی تسلسل کے ساتھ اگلی گورنمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گی کام کرتی ہوئی گورننس کا مادل اب یہ ہوگا پاکستان میں دیکھیں اپیکس کمیٹیاں تو بہت پرانی بنی ہوئی ہے اپیکس کمیٹی لیکن درمیان میں ہوتی نہیں وہ میٹنگ نہ ہو نہ اور بات ہوتی ہے ہاں ان کا تسلسل دیکھیں نا کراچی لیکن لیکن کراچی کے حد تک آپ کو نظر آئی ہے ہاں یہاں پر جب شہبا شیف صاحب سی ایم تھے تو یہاں پر کبھی ہوتی نہیں ہوتی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھے میں ڈاکوں کا ایشو تھا پنجاب میں جو چھوٹو گینگ والا جی تو اس میں اپیکس کمیٹی کے اندر بھی رینجرز بھیجنے نہ بھیجنے پریشوز چل رہے ہوتی تو اپیکس کمیٹی گاہ بگاہی چلتی رہتی کراچی میں تو ایک ریگولر ایک پروسس رہا ہے ہاں ایک فیچر ہے کہ کراچی شہر کا جو ڈائنامکس ہے اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ظاہر اس کو تسلسل اس کا برقرار رہے گا دوسرا پولٹیکل پارٹیز آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو یہ ٹارگٹس اچھی ہو ہوں گے کی نہیں دیکھیں ٹارگٹ انتخابات سے پہلے پہلے نہیں مجھے دیکھیں انتخابات سے پہلے اگر صرف سمت درست ہو جائے کہ ہم نے اس طرف چل کے معاملات حالات ٹھیک کرنے تو بڑی اچیومنٹ ہوں گے بڑی اچیومنٹ ہوں گے اور نظر آ رہا ہے کہ اس طرف ٹھیک ہوگا معاملہ اگر ڈالر آسمان پہ جا کے پہنچا تین سو سات روپے سے اگر تین دو سو اسی تک ویری کر رہا ہے کبھی ایک روپے نیچے کبھی اوپر اور مسلسل نیچے جا رہا ہے تو یہ ایک پتہ چل گیا نا کہ کس طرح اور ڈالر ایک ریپورٹ کے مطابق پچاس لاکھ ڈالر روزانہ افغانستان سمگل ہو رہا تھا ہاں پچاس لاکھ ڈالر اب ہمیں ایک ایک ڈالر کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے جو سنتکار وہاں سے سمگل ہو گئے کیا کرتے ہیں سر افغانستان کے افغانستان آج پتہ نہیں مجھے تھوڑا تھا میں شاید انیس بیس اس کا فرق ہو یعنی افغانی جو ہے ایک ڈالر میں اپنا ایک ڈالر اسی کے قریب افغانی کے برابر ہے ہاں جی اور ہم دوسو اسی قدر جو ہے وہ ہم سے زیادہ ایون انڈین روپیز ہے جو انڈین کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ عبرتی کانومی ہے انڈیا کی معیشت ہے پانچویں چھٹی معیشت کہی جاری دنیا کی وہ بھی کمزور ہے روپیہ انڈیا کا روپیہ بھی کمزور ہے ڈالر اپنا افغانی کے نصبہ افغانی کے نصبہ ٹھیک ہے تو یہ ظاہر ہے تو باہر سے آ رہا ہے دوسرا یہاں سے جا رہا ہے اور ان کی آبادی بہت کم ہے ان کے ہاں اس طرح ان کو ضرورت نہیں ہے انڈسٹری نہیں ہے اتنی ان کی وہاں انسیاں نہیں کھلتی ہوں گی ہمارے 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 تاجروں کی جو سندگاروں کی انسیاں نہیں کھلتی ہمارا اور چند چند ہزار یا چند لاک ڈالر چاہیے ہوتے انسیاں نہیں کھل رہی ہوتی کیونکہ ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس اور افغانستان ڈالر جا رہا ہوتا ہے تو اگر ڈالر کو روکا گیا ہے اس مگلنگ روکی گئی ہے یا اس کو کنٹرول کیا گیا ہے اگر افغانستان جو ہماری اشیاء جو یہاں بن رہی ہیں وہ افغانستان جا رہی ہیں افغانستان کے ذریعے یوریا فرض کر لیں ہمارے کسان لائنوں میں لگا ہوتا ہے اور وہ اس مگل کہ یہ دو چار کام ہیں ان کو کیے بغیر پاکستان جو ہے وہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے یہ ریزولو ہے اس وقت یہ تیون کر لیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے زور مطلب میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا کسی کی بھی آ سکتی ہے گورنٹ کوئی بھی آ سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی آ سکتی ہے پیوز پارٹی آ سکتی ہے نواز شیف صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا نافذ کریں گے سمت کہیں ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا ہوگا ایکانومی کے حوالے سے ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جو توقعات وابستہ رہتی ہیں تریقہ کار میں بسیلی تریقہ کار کے حوالے سے بہت دوسرا تیسرا ہاں گورننس جس میں سب سے اہم چیز ایکانومی ہوتی ہے تو پھر گزشتہ چند حکومتوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کوشش ہیں ان کی کامیاب نہیں ہو سکی مثلا ڈالر کو کنٹرول کرنے کی صرف دیکھ لیں لیکن اگر اس طور میں ہوئی ہے تو فرشور جو بھی اب حکومت آئے گی وہ اسی کے مطابق چلے گی ساگدار صاحب تو بڑے خوش ہے کہ میں تو کہتا تھا ساگدار صاحب کی اپنی پرفارمنس کیا ہے لیکن سو کا کیا کرتے کہتے تھے لیکن ان کے اپنی پرفارمنس یہ تھی کہ وہ نہیں کنٹرول کر سکے نا ان کو بہت زیادہ ہائی ہوپس کے ساتھ لائے گیا گیا ان کو بہت ہائی ہوپس کے ساتھ لائے گیا تھا کہ شاید وہ بہت بڑا تیر چلائیں گے لیکن وہ نہیں کر سکے تھے اور ڈالر کو کنٹرول میں کوئی نہیں اب ہوا ہے اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو پہلے امداز عمرو صاحب ذکر کر رہے تھے کہ عدالتوں کا ایشو ہے عدالتوں کا ایشو ہمیں اس پیریڈ میں کہیں نہیں نظر آیا میں دیکھیں اگر سولہ عرب روپے کی ریکاوری ہوئی ہے تو کسی کو سٹے نہیں ملا اچھا ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے مدارس میں مساجد میں ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ان نون لوگوں کو نامعلوم افراد کو جن کی پروپرشن آکھ نہ ہو ریکارڈ نہ ہو ان کو وہاں پر ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے تو آرام سے اس پر ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو کہیں سے ریزسٹنس نہیں آ رہی تو اگر یہ کومبینیشن چلتا رہے اسی طرح حکومت کے ساتھ فوج کا ایس آئی ایف سی کا ایکانومی کے حوالے سے اور ایپ ایکس کمیٹیز کا یہ سارا کومبینیشن چلتا رہے تو میرا خیال ہے معاملہ ٹھیک ہو جائیں نہیں نہیں چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے گا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلتا رہے گا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سے ہٹ نہیں سکے گی اور صرف ایک نام اس میں شاید آپ نے ایکسرا لے دیا جو مجھے نہیں لگتا وہ پی ٹی آئی کا نام ہے آپ نے کہا کوئی بھی حکومت بنا سکتی ہے جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس گنجائش ہوگی باقی پارٹیز کے پاس بہرحال ہوگا یہ پاسیبیلیٹی کہ ان میں سے کوئی بھی پارٹی حکومت بنا سکتی ہے برگیڈیر صاحب نورلہ صاحب نے چونکہ بات چھیڑ دی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ان کو نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی الیکشن جیت سکتی ہے جو گون سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق شاید ان کو لگ رہا ہے نواز شیح صاحب واپس آ رہے ہیں آپ دونوں کو کس جگہ پر ریٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو اور پاکستان مسلملی قنون کو دیکھیں جہاں تک پی ٹی کے تعلق ہے وہ تو اس وقت پارٹی جو ہے مجھے تو اتنی بری طرح وہ کتاب ہے ان کے سامنے ہے نہیں کچھ لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہے کچھ لیڈرشپ نے چھوڑ دیا پارٹی اس کے بعد سیاست بھی چھوڑ دیا ہے تو ٹاپ لیڈرشپ تو ان کے سامنے نظر نہیں آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان حالات میں اگر وہ اس وقت تک بڑی لکی ہوں گی کہ یہ اتنے جو گواہ تیار ہو رہے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اگر وہ جو نو میں والا کیس ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں مردر اپال کیسے کہ جب وہ کیس پردنٹ ہو اور یہ سارے پروسیکوشن وٹنسز بن جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے لہذا یہ کہنا کہ جی جنوی فرمی تک پی ٹی آئی پرزنٹ فارم میں رہے گی اٹھے بری ڈسکلٹ اسے اور گورنمنٹ میں آنے کی تو بڑی دور کے بات ہے میں وہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ میں ہوگی وہ پارٹی ہی رہ گی تو میں کہتا ہوں وہ بہت بڑی ان کی گوڈ لکھ ہوں گی آج کل کے جو گراؤنڈ ریالٹی تو حالات کے مطابق پہلی بات تو یہ دوسرا میں نواشر صاحب کے والے سے میں نے آج ٹویٹ کے میں بڑا سوچ رہا تھا بڑے دنوں سے دیکھیں اب ایک پاکستان میں ایک نیا موڈل آگیا اور وہ ہے نواشری سپورٹ اور وہ کیا موڈل ہے کہ جناب جب پہلے ان کا جھگڑا ہوا کارنگل کے بعد جنرل مشرف ٹیک آور کیا ان کی گورنٹ ختم کی نائنٹی نائن میں تو ان پہ بھی بہت آپ کو پتہ نا وہ کئی مہنے آٹک جیل میں رہے تھے آٹک فورٹ میں شہد کلے میں رہے اور ان کے سارے اور ہوا کیا پھر ایونچولی کیا ہوا کہ وہ تیارہ ہجیکنگ کیس میں وہ جیل میں بھی چل گئے کنرکشن ہو گئے لیکن انٹرناشنل اسٹابلشمنٹ بیچ میں آئی سعودی ریبی اور یہ تمام لوگ لیبران حدیبیو صاحب اور ان کی ایک ڈیل ہو گئی جرمو شرف اور میرا خواہد ہے ان کو بڑا صحیح ڈوائز دی جی کہ آپ ایسے وقت پہ بجائے آپ جیل میں بیٹھ رہے ہیں انگلے دس سال ملٹری گورنٹ ہے آپ وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ جناب انہوں نے جلاوطنی اختیار کی سعودی ریبی چھ سالوں میں نے جوائٹ کے سنور پیلس میں ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد جب اینا رو ہوا دو دوہ دا ساتھ میں انٹرناشیل اسٹابیشمنٹ پیپل پارٹی تو جناب بہت آرام سے یہ واپس آگئے اور کچھ عرصہ پھر یہ ان کے وہ تھا بینڈ تھا یہ کیا مسئلہ تھا لیکن دوہ دا تیرے کی الیکشن میں یہ بکیم بیک ایسے پرانسچر لیکن پھر جب حالات خراب ہوئے پرنامہ والا ہوا پھر انہوں نے دیکھا کہ کلیش ہو گیا پھر اسٹابیشمنٹ کی اور یہ سارے معاملات خراب ہو گئے پھر یہ بڑے پاکستان چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے جو بھی آپ کہیں وہ کورٹ نے اجازت دی یا کوئی اور معاملات تھے لیکن باہر چلے گئے چار سال رہے باہر ایون فیلڈ میں خوب انہوں نے چھیک ہے وہ پٹسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ایک پریشانی تھی لیکن چار سال ایون فیلڈ میں انجوائے تو کیا نا اور آج he is now ready to come back again to پاکستان and aspiring to be the friendship for the fourth time تو یہ موڈل ایک نیا آیا ہے کہ جس میں جناب وہ کہتے ہیں نا یوں کئی دفعہ آپ کو tactical withdrawal بھی کرنی پڑتی ہے strategic withdrawal کرنی پڑتی ہے so that you live to fight another day انہوں نے وہ والی حکمت حملی اختیار کی direct confrontation میں نہیں گئے جس وقت کے معاملات جو ہے نا درکولی red line cross کر جائے تو یہ ایک نیا نوازشویر کا موڈل ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ابھی چند درست ہمجھے خبریں آرہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں یہ یہ موڈل جو ہے وہ چیمن پی ٹی آئی کیا جو اب لیٹرز خبر آرہی ہے کہ بوشر بی بی غالباً وہ کنونس کرنے کی کوشش کرنی جو خبریں آرہی ہیں نا انتے کومنٹ کرو سوشل میڈیا پہ کہ جناب کیا ہے چیمن پی ٹی آئی کسی ایسی تجویر سے مانگ جائیں گے ایسے موڈل کو کیا وہ نوازشویر موڈل پہ عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا وہ اس قسم کا لائن اختیار کرے گا یعنی یہ تو وقت بھی بتائے گا ٹھیک ہے نا جی بلکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بریک کا ایک وقت ہے اور بریک سے واپس آ کے نوازشویر موڈل پہ ہم بات کریں گے جو برگیڈیر صاحب نے بتایا ہے کہ کیا نوازشویر موڈل جو ہے وہ کارگر ثابت ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے یا یہ سہولت کسی کسی کو دستیاب ہوتی ہے بریک کے بعد واپس آ کے دوبارہ ملتے ہیں موسیقی 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ انداز سمرو صاحب کی طرف گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کل اس پر بات کی تھی کہ نواز شیف صاحب نے اپنی دکان بند کرنے کا ذکر کیا ہے انہوں نے ذرا تھوڑی سا جملہ کا سطح اس کے اوپر اس لیے میں نے ان کی طرف دیکھا لندن میں انہوں نے کہا میرا آج لندن میں آفس میں آخری دن ہے اور میں پاکستان واپس جا رہا ہوں بڑی لبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ اور ساری گفتگو کا ایک ہی مطلب ہے کہ میاں صاحب رکنے والوں میں سے نہیں لیکن پاکستان پیویس پارٹی کے پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر تھے حسن مرتضی صاحب وہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پیویس پارٹی کا واحد چیرہ مورا ہیں اس وقت اور وہی پریکٹیکلی سیاست اگر امداد صاحب میری ہاں میں ہاں ملائیں یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا پچھلی سیملی میں وہی تھے اور وہی ٹف ٹائم دے رہے تھے اور ایون جو اس وقت کے سپیکر تھے پرویز علیہ صاحب وہ بھی ان کی گفتگو کو بڑا انجائے کیا کرتے تھے ان کی تقاریر کو اور ان کو پورا موقع دیتے تھے بات کرنے کا حسن مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب واپس شاید نہیں آ رہے ان کو نہیں لگتا کہ نواز شیف صاحب واپس آ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہے پاکستان کو اور قوم کو دینے کے لیے حسن مرتضی صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے سکائب کے اوپر اور وہ اس وقت اسلامباد میں ہیں بلکہ اسلامباد کی سڑکوں کے اوپر ہیں تو حسن مرتضی صاحب کی طرف چلتے ہیں حسن مرتضی صاحب اسلام علیکم جی والکم اسلام سر حسن مرتضی صاحب نواز شیف صاحب پورا تیاری کر کے سیریس فیس لے کے وہ پاکستان آنے کا کہہ رہے ہیں اور میسج دے رہے ہیں بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آنے میں سنجیدہ ہیں بہت شکریہ جی دیکھیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں چیزوں کو کوئی میں پشین گوئیاں نہیں کرتا نہ ہی میں کوئی پامسٹ ہوں نہ ہی میں کوئی پشین گوئی کرتا ہوں یا کوئی آنے والے وقت کی خبریں لیتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان مسلم لینگ نون کی جو طرز سیاست ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہ آ پائیں کیونکہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور وہ کافی عرصے سے علیل ہیں ہم تو پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے اور اس ملک کے اندر ان کی ضرورت ہے انہیں اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے تو وہ نہیں آ پائے اور اب بھی ان کی طبیعت جو ہے وہ خاصی ناساز ہے کل ہی بریس کانفرنس میں نیا شباز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو تکلیف جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئی میں نے یہ عرض کی ہے اور وہ نہیں آ رہا ہے اس میں کوئی دور آئے بھی نہیں ہے وہ جتنا کہتے رہے ہیں انہیں بلاخر نہیں آنا چاہا اچھا تو آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس اچھا اچھا یوں کہلیں کہ آپ نے جو بات کی تھی کہ ان کے پاس معاشی پلان کوئی نہیں ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے پاکستان واپس نہ آنے کی کہ ان کے پاس معاشی پلان نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہوگا ہے ہاں ہاں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اور بھی کافی وجوہات ہیں ان کے نہ آنے کی سب سے پہلے تو صحت کے ایشیوز ہیں اس حوالے سے پھر ان کے پاس جو معاشی پلین جو وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ایک دن میں حالات بدل جائیں گے یہی نعرہ جو تھا وہ عساق ڈار صاحب کے آنے پہ بھی لڑ گایا تھا پی ایم ایلین نے کہ وہ آئیں گے اور ڈالر کو ایسی نکیل ڈالیں گے کہ وہ اوپر جانے کا نام نہیں لے گا اور وہ نہیں کر پائے اور اگر کوئی نیاں صاحب کے پاس عساق ڈار صاحب کے علاوہ کوئی معاشی پلین ہوتا تو یقیناً انہوں کا چھوٹا بھائی ہے وہ وزیر آزم تھا اور اس کو وہ بیل آوٹ کروانے کے لیے اور اس مسئیبت سے نکالنے کے لیے وہ ضرور انہیں وہ معاشی پلین دیتے یہ جو سعودی ارد اگرہ جا رہے ہیں اور اگر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی کڑپٹ چل رہی ہے ان کے اندر ڈی ایم ایلین کے اندر کہ وہ باپس اٹر ہیں کہ اگر جائیں گے تو کیا ہوگا جو آپ نے بعد ساری سن لی حسن مرزا صاحب کی کیا لگتا ہے آپ کو حسن مرزا صاحب نے کہا کہ وہ ایک سیاسی کارکن کے ناتے جو حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور جو بیانات دے رہے ہیں ان کے بھائی اور جو سیاست اندر کھاتے ہیں ان کی وہ دیکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بے شک کہتے رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں دیکھیں اب حسن مرزا صاحب کا کی جو بات ہے وہ انہوں نے ان کی جو ریڈنگ ہے پولٹیکل ورکر کے طور پر اور وہ بھی سٹرانگ ریڈنگ ہوتی ہے سٹرانگ ریڈنگ ہوتی ہے ظاہر ہے تیاریاں کافی ساری چیزیں نظر آ رہتی ہیں کس حد تک ہے وہ ان کی اپنی جگہ لیکن میرا سوال یہ ہے بسیکلی اگر نواز شریف صاحب اب نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے اتنے سازگار حالات کے باوجود میاں صاحب اگر پاکستان نہیں آ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ پاکستان میں سیاست نہیں کرنا چاہتے اس سے زیادہ بہتر ماحول نہیں ملے گا ان کو جو مطلب اس وقت ہے تو مجھے لگتا ہے کس طرح آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ کون سا سازگار معاہل ہے کہ ان کے بھائی سڑکوں پہ آتے ہیں لاہور کی سڑکوں کے اوپر لوگ ان کو گہر لیتے ہیں اور بہت بڑی غلیز قسم کی گفتگو کرتے ہیں سر وہ تو سیاستدانوں کو وہ حالات تو سیاستدانوں کو فیس کرنے پڑیں گے عبام کا سامنا کرنا پڑے گا میں بات کر رہا ہوں اپنا اداروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں سزای آفتہ ہیں وہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آئیں گے تو رانا سنالہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو زمانہ مل جائے گی اچھا رانا سنالہ صاحب باتیں کرتے ہیں اب عدالتی معاملہ ہے لیکن اتنا ان کو یقین ہے کہ ان کے معاملات اس حد تک بہتر ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ جیل نہیں جائیں گے اور مجھے بھی نہیں نظر آ رہا کہ جیل جائیں گے کل کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ ظاہر ہے وہ ساری دو اس کے حوالے ہیں نا آسپیکٹس پہلو دو ہیں ایک یہ ہے کہ وہ بیمار تھے عدالت کا فائل میں ڈیمو کروانی کہ جب آپ سے اجازت لے کے گئے تھے اور مسلسل بیمار تھے تو یہ لے آپ ریپورٹ ڈاکٹر کی دیکھ لیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی بیمار ہے تو جب وہ آئیں گے میاں صاحب تو اگر ان کو زمانت فرض کر لے نہیں ہوتی اور ان کو کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے لیے جیل جانا پڑتا ہے یا گرفتار ہونا پڑتا ہے تو پھر وہ بجائے حوالات کے یا جیل جانے کے وہ ہسپتال چلے جائیں گے تو معاملات نواز شریف صاحب کے کوئی خراب نہیں ہے نواز شریف صاحب کے معاملات بلکل ٹھیک ہیں حسن مرتضی صاحب کی سٹرونگ ریڈنگ ہے میں اس کو چینل نہیں کرے ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے نوراللہ صاحب کہ حسن مرتضی صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر یہ لگ رہا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب ان کا مقابلہ جو ہے وہ پنجاب میں کم از کم تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہوگا بظاہر جو حالات بتا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں موقع ملے کا مخالفت کرنے کا یا یوں کہلیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پبلک کنزمشن کے لیے یہ ایک پیغام یا بیان ہو کہ لڑائی مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن نہیں نظر آ رہے ہیں جس طرح کچھ اور لوگوں کا بھی خیال ہے جس میں میں خود بھی شامل ہوں مجھ سے لگتا ہے کہ شاید ابھی الیکشن نہیں ہو رہے تو مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں اور تازہ ترین بیان جو عساق ڈار صاحب کا تھا اس نے بھی کچھ شکوک پیدا کی ہیں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے چھ سات ماہ کے لیے یہ حکومت کو اختیارات دیئے تھے ایچ میں ایڈ ہوا اضافہ ہوا جسیز کا اس میں بھی پیپلز پارٹی کا موقف بعد میں یہ رہا کہ یہ ڈیسائیڈ تھا کہ مردم شماری ایکسپٹ کرنے کے باوجود منظور کرنے کے باوجود الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہی ہوں گے اپنے مقرحہ وقت میں ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کو بھی شاید الیکشن نظر نہیں آ رہے اور میاں صاحب کی واپسی میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہیں کل ایک جو ہاسپٹل کی ریپورٹ آئی ہے بریٹش ہاسپٹل کی وہ تو یہ تھی کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور انہیں ریگلر چیک اپس کی ضرورت ہے ہاسپٹل آنا جانا رہے گا ان کو سٹنٹس ڈالے ہیں گزشتہ سال نومبر میں ان کی انجیو پلاسٹی ہوئی ہے دوبارہ جس میں سٹنٹس تو بڑوں کو پڑھ پڑھ گئی پھر دوبارہ ہاں وہ تو زیادہ پڑھ گئی لیکن اس کے بعد جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب کا ایک بیان آیا وہ میاں صاحب سے ملے اور اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا میاں صاحب کی طبیعت خاصی خراب ہے اور ان کے لیے سفر کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے کہا وہ جائیں گے ان کا پلان ہے لیکن ان کے لیے سفر کرنا بہت مشکل ہے ایک طرف ان کے ذاتی معالج یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے سفر کرنا بہت مشکل ہے دوسری طرف یہ پلان دے رہے ہیں کہ چار ملکوں میں جانے ہیں چار ملکوں میں اچھا میں سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس مرد پر وہ قطر نہ جائیں کیوں تو یہ کچھ آگے جو صورتحال پتا چلے گی ہمیں کہ کیا معاملات یہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے وہ سعودی عرب گئے یورپ میں پھرے ہیں تو یہاں رہا نہیں تھا ہمیں اس سے مسائل نہیں تھے لیکن شاید یہ وجہ جہاں تک یہ سٹیٹمنٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جی کہ اگر آ جائیں پاکستان تو پھر وہی سٹیٹمنٹ کو دکھائی جائے کہ آپ واپس نہ جائیں آپ کے لئے یہ سفر ٹھیک نہیں ہے اچھا جو معاشی پلان کی آپ بات کر رہے تھے کہ کیا ان کے پاس معاشی پلان نہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے میرا خیال ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے معاشی پلان جتنے کہ ان کے پاس تھے وہ انہوں نے سارے آزمان لیے عساق دار صاحب کی صورت میں بھی پہلے مفتا صاحب آگے پھر عساق صاحب آگے ان کے لئے سے کچھ نہیں ہوا معاشی پلان جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں ایسا ای ایف سی اور خود آرمی چیف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں ساری چیزیں چلا رہے ہیں میرا خیال ہے معاشی پلان یہی چلتا رہے گا ایک وزیر خزانہ کی ضرورت ہوتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا تجربہ ہے کہ وہ ٹیکنو کریٹس کو لے لیتے ہیں تو اگر آج ایک شمشاد افتر صاحبہ وزیر خزانہ ہیں تو یہ کنٹینیو بھی کر سکتی ہیں یہ بھی کنٹینیو کا وزیر خزانہ ہونا کسی وزارت کے اوپر ہونا اسسٹ کر سکتے ہیں وہ بہت اور فل فلیج منسٹر وہ وہ کیونکہ حساب کتاب لگاتے نا نہیں نہیں وہ تو دیکھنا ہے نوازشف صاحب بھی ساگڈار صاحب بھی تو ٹیکنو کریٹی ہے نا ایک طرح سے ساگڈار صاحب کو بیٹھن نہیں لاسکے نا کبھی نہیں نہیں لاسکے نہیں ایک دفعہ انہوں نے وہ پلان پورا کیا تھا آئی ایم ایف کا تو انہوں نے جب آئی ایم ایف کی طرف سے شرطیں ہو رہی تھی تو میاں صاحب جو ان سے پوچھا تھا کہ ایک چاندے گین ہے اور انہوں نے کہتے ہیں یہ چاندے گین ہے انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کہا اٹھ کے آجو اسی مند نہیں گا تو وہ پھر پلان جو چاہ رہے تھے وہ ہو گئے فائنلی ڈیسائیڈ سیاست دان نے کیا سیاست دان نے کیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ٹیکنو کریٹ ہوگا اوپر کوئی سیاست دان ہوگا تو لیکن اگر ایسے بھی مجھے لگتا ہے کہ آگے جو بھی حکومت بنے وہ اس میں ٹیکنو کریٹس زیادہ ہی ہوں گے اور انہی سے کام چلائے جائے گا حسن صاحب آپ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے یہاں پہ تینوں نے بیٹھ کے جو بات کی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کا خالصتاً ایک سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نون لیگ اب آپ کی حلیف نہیں ہے حریف ہے آپ نے الیکشن اس کے خلاف لڑنا ہے اور اپنے کارکن کو ایک حوصلہ دینے والی بات بھی ایک دکھائی دیتی ہے آپ کی طرف سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ اپنے کارکنوں کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں کہ تیار ہو جو ہم نے چھوڑنا نہیں کسی کو اگران صاحب گزارش یہ ہے کہ میری جو بھی بات ہوگی وہ سیاسی تو ہوگی اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں اب میں نے جو بات کرنی ہے اس کو آپ بالکل پورا حق رکھتے ہیں کہ اس کو آپ سیاسی سمجھے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تاریخ ہے وہ بھی تو آپ سامنے رکھیں اور اس کے تناظر میں میرے بیان کو دیکھیں تو پھر آپ کو اس کی حیثیت کا اور اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں اپنے کارکنوں کو حوصلہ دے رہا ہوں یا میں اپنے کارکنوں کو حقائق سے اگاہ کر رہا ہوں پاکستان ٹیپلز پارٹی نے بڑے ڈکٹیٹرز کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے لڑ کر اور اس ملک کے در جمہوریت کو بحال کروایا ہے آج اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن نظر نہیں آ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو انہونی بھی کر کے دکھائی ہے مشرف سے وردی اتروانا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کامیابی نہیں تھی اور اسی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم تحفظات کے ساتھ بھی اس کے ریزلٹس کو اور نتائج کو مانتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ہم پارلیمنٹ میں جدوجہد کریں گے باقی پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف تو اس وقت بھی چاہتی تھی کہ ہم صیفے دیں اور الیکشنز دوبارہ ہوں یہ رگڈ الیکشنز ہیں تو پیپلز پارٹی کو یہ کہنا کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی یا وہ دیکھ نہیں رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے کارکنوں کو حوصلہ دیں یہ بات میں سمجھتا ہوں غلط ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ کتنے سنگین ہوں گے اور لوگ جو اس وقت موب انٹینڈنٹ اگر سڑکوں پہ نکل آیا تو پھر یہاں پہ کوئی ریولیشن آئے گا آپ فرنچ ریولیشن کو بھول جائیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب حلقے میں گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے مسائل بتائیں ہیں اور میرے ساتھ دراصل جو حقیقت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اگر شہباز شریف صاحب سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے تو باقی پی ایم ایل این کیسے نکلے گی اور حلقوں میں جائے گی پاکستان پی بلز پارٹی یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہتی ہے کہ ہمیں پرامن الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور سموڈ ترانزیکشن آف پار جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر وہ ہم نہ کر پائے تو شاید کوئی علمیاں ہو جائے جی بالکل ٹھیک ہے نورلا صاحب آپ کیا رسپانڈ ہے آپ پی بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہے الیکشن ہو جائیں گے لیکن ابھی لگتا ہے کہ شاید فوری نہیں ہو جائیں جی مجھے یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح سے بیانات آ رہے تھے اور جیسے آصف زرداری صاحب نے جو مین سٹیٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معیشت پر کام کرنا ہے سیاست بعد میں دیکھی جائے گی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ الیکشن کوئی ضروری نہیں ہے جو مجھے اس بات کی سمجھائی اچھا اور یہ باتیں ہو بھی رہی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا بیانات جوائیں ہیں اس سے بھی ایسی لگتا ہے کہ فوری الیکشن ضروری نہیں ہے اور جہاں تک اب بات کر رہے تھے کہ سیاست دان اوپر بیٹھا ہو حکمران کے طور پر وزیراعظم کے طور پر نیچے ٹیکنو کریٹس ہوں تو میرے خیال میں کوئی اتنے ہارڈ کور سیاست دان کی ضرورت بھی نہیں ہے شاید ہم نے بڑے کامیاب تجربے کر کے دیکھ لی ہیں وزیراعظم وزرائے آلہ بڑا اچھا سسٹم چلا رہے ہیں تو فیوچر میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور پیپلز پارٹی تو ایک اتنی اکومڈیٹیو اور فلیکسبل قسم کی پارٹی ہے وہ جہاں وزراء کو اور باقی لوگوں کو قبول کرتی ہے انداز سمرو صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف نوازشیف صاحب آ بھی رہے ہیں کچھ لوگوں لگتا ہے کہ نہیں آ رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے جو پنجاب میں چہرے مو رہے ہیں ان کو بھی نہیں لگ رہا ابھی آپ نے ساری ان کی بات سنی تو اگر وہ نہیں آتے تو پھر کیا صورت آل ہوتی ہے انتخابات کی میں بات کروں نہیں دیکھیں میں انتخابات کتنا اگلے ہوں گے اور اور کب تک ہوں گے آپ اپنے آئی ایم ایف میں بھی جانا ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں آپ کے ساتھ دنیا آپ کو ظاہر ہے ہماری ہو سکتا ہے کسی کی خواہش ہو کے انتخابات نہ ہو کوئی پولٹیکل پارٹی مولانا صاحب نے تو کہہ دیا نا کیٹوگورک زرداری صاحب نے بھی کہا جس طرح وہ بیان دے رہے ہیں لیکن زرداری صاحب کی پھر الیکشن کا نہیں کہا لیکن زرداری صاحب کی سی سی نے فیصلہ کر لیا نا ٹھیک ہے نہیں سی سی نوں کون پرچتا ہے نہیں سی پیپلز پارٹی کی سی سی میٹر کرتی ہے زرداری صاحب میٹر کرتی ہے اچھا چلے برا ٹھیک ہے اگر بلاول بھٹو یہ کہہ دیں کہ جی وہ والد صاحب کی باتوں کے میں گھر میں پابند ہوں میرے والد صاحب ضرور ہے وہ یہ دیکھیں چیزیں بتانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں جو مزید کوئی ایک آدمہ آگے لکھا جائے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی حسن مرزا صاحب آپ کو الیکشن جو ہیں وہ بروقت ہوتے نظر آ رہے ہیں بروقت مطلب جو الیکشن کمیشن نے جو اپروکسی میٹلی میں بتایا جنوری کی اینڈ میں دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جو دیٹ جو تاریخ آواز آج جی جی آ رہی ہے دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے دیٹ دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے مطمئن نہیں ہے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ الیکشن کمیشن کیوں لے تلال کر دیٹ دینے میں اس کی آئینی ذمہ داری ٹھیک کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ بروقت ٹائم پہ کروائے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی اور کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن جو دیٹ دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں شیڈیول دے سکتے ہو تو وہ کیوں نہیں دیتے اگر آپ حلقہ بندیوں پہ شیڈیول دیتے ہیں کہ فلانٹ ایٹ یہ ہوگا جی فلانٹ ایٹ اگر الیکشن کمیشن حسن مرزا صاحب میں اس پہ دے دیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ابھی تک لیتو لال سے کام لے رہے ہیں ان کی ڈیٹ بھی حتمی نہیں لگتی آپ کے پاس فورم اب بچتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر الیکشن کمیشن آپ کی بات پر کوئی رسپونڈ نہیں کرتا کوئی دھیان نہیں دیتا آپ کا مطالبے کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو کیا سپریم کورٹ جائیں گے آپ ہم یقیناً تمام اپنی لیگل آفشنز جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور ہم ضرور وہ ساری جو ہیں اگزاست کریں گے جو ہماری قانونی حق بنتا ہے اس کے مطابق ہم کورٹ میں بھی جائیں گے پاکی پرامن پروٹیسٹ بھی کریں گے ہم سارا کچھ کریں گے بہت شکریہ حسن المتزا صاحب نوراللہ صاحب اور امداز صمی اللہ صاحب وقت ختم ہو گیا باتیں ابھی بڑی کرنے والی تھی پھر کبھی کریں گے پھر وقت اتنا آئیں بہت بہت شکریہ موسیقی